موسیقی ناظرین اور عزیز طالب علموں آدھاب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں ایم اردو سال دوہم کے طلبہ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں ریڈیای نشریات اور ان کی خصمیں موضوع پر سبخ ریڈیو کی ابتداء ٹیکنالوجی سے مربوط ہے ہندوستان کا سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن سن 1921 میں ممبئی اور دوسرا سن 1923 میں کوئلکٹا میں انڈیا بروڈکاسٹنگ سرویس کے تحت خائم ہوا سن 1935 میں فیلڈن انڈین بروڈکاسٹنگ سرویس کے کنٹرولر بنے دوران جنگ حکومت نے ریڈیو کو پروپگنڈے کے لیے استعمال کیا اور بیرو نے نشیات کا آغاز کیا آزادی کے فوری بعد پہلے دوسرے اور تیسرے پنسالہ منصوبوں میں کافی ریڈیو اسٹیشن کھولے گئے پہلے پنسالہ منصوبے میں چھے نئے اسٹیشن پونے، راجکورٹ، اندور، بینگلور، جائپور اور شملا میں کھولے گئے پہلے پنسالہ منصوبے کے اختتام پر آل انڈیا ریڈیو کو ملک کے تقریباً چیلیس فیصد لوگ سن سکتے تھے اور اکتیس فیصد آبادی کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں سارے ہندوستان میں لائسنس کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ تھی اور سالانہ ایک لاکھ گھنٹوں کے پروگرام نش ہوتے تھے دوسرے پنسالہ منصوبے میں شمال مشرقی علاقوں میں خبائلی پروگرام شروع کیے گئے سن انیس سو ستاون کا سب سے اہم واقعہ وید بھارتی کی شروعات ہے یہ پروگرام سو کلو وارٹ پر ممبئی اور مدرہ سے نش ہوتے تھے سن انیس سو انسٹھ کے دو اہم واقعات تجرباتی ٹیلی ویجن پروگراموں کا آغاز اور کسانوں کے لیے ریڈیو رورل فورم ہیں انیس سو ساٹھ میں آل انڈیا ریڈیو نے کومن ویلڈ براڈکاسٹنگ کانفرنس کی مذبانی کی انیس سو ساٹھ ہی میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے پنڈت نہروں کی تخریر نیو یارک سے راس نش ہوئی سن انیس سو ایک سٹھ سے دلیس اردو مجلس کے پروگرام شروع کیے گئے ویو کی توسی کے منصوبے کے تحت کئی زمنی اسٹیشن قائم کیے گئے مثلا بکانیر ویزاگ رائپور گوالیار جبلپور جوتپور کوئمبطور تیروینورلی کڑپا سنبھلپور سانگلی جائپور بھدروتی گلبرگا انیس سو سرسٹھ میں کوہیما امپال پورٹ بلیر میں ایسے اسٹیشن قائم کیے گئے سن انیس سو سرسٹھ کا سب سے اہم واقعہ ائر کوڈ ہے جس کا حکومت نے اعلان کیا تھا اور اسٹیشن ڈریکٹر اور سی پی اے کے وزیر کے مابین اختلافات کی وجہ سے یہ نافذ کیا گیا تھا کوڈ کچھ ایسا ہے ان باتوں کی اجازت نہیں لی جائے گی ایسے ملک پر تنخید جسے دوستانہ مراسم ہیں مذہب یا فرقے پر تنخید فوش یا حتقام اس چیز کا مظاہرہ کسی اشتعال کا اظہار جس سے عدالت کی توہین ہو جس سے صدر جمہوریہ گورنر عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوتی ہو کسی سیاسی پارٹی پر راست حملہ مرکزی اور صوبائی حکومت پر مخاسمانہ تنخید آئین کے تحت کسی تبدیلی پر پابندی نہیں لیکن کوئی ایسی بات علف جو ملک کے آئین کی بے حرمتی کرتی ہو اور بے تشدد کے ذریعے اس میں تبدیلی کے لیے ورغلاتی ہو ایسے لوگ جو کوٹ کی پابندی نہیں کرتے ڈریکٹر ان کو نشیہ سے روک سکتا ہے تیس نومبر سن انیس سو ستانوے کو ایک خودمختار ادارے پرسار بھارتی بڑاڈکاسٹنگ کارپوریشن آف انڈیا کا آل انڈیا ریڈیو اور دوردشن پر کنٹرل خائم ہو گیا ریڈیو ایک انتہائی طاقتور ذریعہ ہے ابلاغ کے تحریری ذرائع یعنی پرنٹ میڈیا اور ریڈیو میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کتابیں رسالے اور اغبارات کو کسی بھی ملک کی سرحد تک محدود کیا جا سکتا ہے لیکن ریڈیائی نشریات کسی سرحد کی پابند نہیں ہو سکتی ریڈیو کے توسع سے وہ لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب آ سکتے ہیں جو جغرافیائی اور قومی حد بندیوں کے بعد ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں ریڈیو کو ایک ایسا اندھا میڈیم کہا گیا ہے جو تصویریں یا مناظر تو نہیں دکھاتا لیکن سننے والا اپنے تقیل کے سہارے تصویریں بنا لیتا ہے یہاں اس بات کو بطور خاص ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ریڈیو میں سارا کھیل آوازوں کا ہوتا ہے ٹیلیویجن کی طرح یہاں مناظر اور کردار سامنے نہیں ہوتے بلکہ آوازی سب کچھ ہوتی ہے ہر طرح کے جذبات کو آوازوں ہی کے وسیلے سے اُبھارا جاتا ہے مثلاً اگر آپ ریڈیو ڈراما سن رہے ہیں تو اس کے کردار آوازی کے ذریعے اپنی شناکت قائم کرتے ہیں اور آپ کے ذہن کے پردے پر ان کرداروں کی تصفیر اُبھرتی ہے یہ بات آپ جانتے ہی ہیں کہ تحریری مواز صرف تعلیمی آفتر لوگوں کیلئے ہوتا ہے جبکہ ریڈیو سے سماج کا ہر طبقہ مستفید ہوتا ہے اس کی پہنچ شہر اور گاؤں گاؤں تک ہے ریڈیو دوسرے ذرائع کے مخابلے میں سستا بھی ہے اور بڑے اور چھوٹے سائز کے ٹرانسسٹرز ہر جگہ ملتے ہیں جہاں غریب رہتے ہیں وہاں بھی اور جہاں امیر رہتے ہیں وہاں بھی جنہیں غریب اور کم آمدانی کے لوگ بھی خرید سکتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ ریڈیو سے کئی طرح کے پروگرام نشک کی جاتے ہیں مثلا خبریں، حالات حاضرہ پر تفسریں، تخریریں، ڈرامے، فیچر، مباحثیں، انٹرویو، تعلیمی پروگرام اور تفریح پروگرام وغیرہ وغیرہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ریڈیو انسان کی تنہائی کا بہترین رفیق ثابت ہوتا ہے یہ تنہائی کے احساس کو دور کر کے یگانگت اور قربت کا احساس پیدا کرتا ہے یہاں ہم نشریات کی مختلف قسموں پر بات کریں گے خبریں اور حالت حاضرہ کے پروگرام، خبروں کا شعبہ عموماً دوسرے ریڈیو پروگراموں سے الگ ہوتا ہے خبر یا نیوز سے مراد واقعات کی وہ تفصیل ہوتی ہے جس سے سامین نے اس سے پہلے نہ سنا ہو خبر کو دلچسپ ان معنوں میں ہونا چاہیے کہ جو چیز پیش کی جائے اس کا کچھ جواز بھی ہو اور کسی نہ کسی طور پر سامین کو متاثر بھی کرے خبر کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اصل صورتحال سے آگے ہی حاصل کر سکیں جہاں تک خبر کے تازہ ہونے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ خبر کو ایک بار سے زیادہ نشن نہیں ہونا چاہیے لیکن بعض اہم خبریں بار بار سنائی جاتی ہیں تاکہ عوام کے بڑے حلقے تک پہنچ سکیں بہت سے لوگ کسی وجہ سے ایک خبر نامے یا بولیٹن نہیں سن پاتے تو وہ دوسرا خواہ نماز سن کر حقیقت حال سے واقف ہوتے ہیں خبروں کے تعلق سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامین کیا چاہتے ہیں ایک حقیقی جمہوری معاشرے میں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ باخبر رہیں اور اس پر بحث و مباحثہ بھی کریں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے عام سامین کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی مثلا غومی سلامتی سے متعلق کوئی معاملہ ہو یا کاروباری اور نجی نوعیت کی کوئی ایسی بات ہو جو حکومت وسیطر مفاد میں عام نہ کرنا چاہتی ہو اسے عام طور پر نشر نہیں کیا جاتا خانون اور ذابطے بنا کر اس نوعیت کے خبریں نشر کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے حالت حاضرہ پر تفسرے بھی عموماً خبروں ہی کے شعبے سے نشر کے جاتے ہیں خبریں ہوں یا حالت حاضرہ پر تفسرے سامین کی توقع یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے غیر جانب دارانہ رائے پیش کی جائے برڈکاسٹر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ آیت کردہ ذابطوں کی پابندی کرتے ہوئے ممکنہ حد تک غیر جانب دارانہ رائے پیش کرے اس زمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے مختلف ریڈیو اسٹیشنوں اور برڈکاسٹنگ کارپوریشنوں کی ساکھ الگ الگ ہے بعض کو دنیا بھر کے سامین میں اتبار اور وخار حاصل ہے جبکہ بعض پر کھلی اور جانب داری کا الزام لگایا جاتا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کون سا معاشرہ کتنی آزادی اور جمہوریت عطا کرتا ہے جہاں تک خبریں پیش کرنے کا تعلق ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خبریں پیش کرنے والے کا انداز کچھ ایسا ہو کہ لوگ بے ساختہ اس کی آواز کی جانب متوجہ ہوں مواد خواہ کتنا دلچسپ کیوں نہ ہو اگر نیوز ریڈر کی آواز لہجہ اور انداز پرکشش نہیں ہوگا تو سامین کو اس میں کوئی دلچسپ نہیں ہوگی اس لیے خبروں کے شعبے میں نیوز ریڈر کی خاص اہمیت ہوتی ہے تخریریں مختلف ریڈیو سٹیشن سے آپ ٹاک سنتے ہوں گے ٹاک کو آپ اردو میں تخریر کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو اور دوسرے ذرائع بلاق کا کام عوام کی معلومات میں اضافہ کرنا اور ان میں بیداری لانا ہے لہٰذا مختلف موضوعات پر تخریریں اسی مقصد کے تحت نرشک کی جاتی ہیں کئی ریڈیو سٹیشنوں سے سلسلہ وار تخاریر یا سیریز آف ٹاکس بھی پیش کی جاتی ہیں اس کے لیے ایک عنوان تجویز کیا جاتا ہے پھر زیلی عنوانات کے تحت ایکے بعد دیگر کئی تخاریر پیش کی جاتی ہیں اس طرح جو تخاریر پیش کی جاتی ہیں وہ ہفتہ وار بھی ہو سکتی ہیں اور پندرہ روزہ بھی اس کا تعیون متعلقہ ریڈیو سٹیشن کے تیہ کردہ وقت نظام العمر اور گنجائش کے مطابق ہوتا ہے ان تخاریر میں عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جن کا مقصد عوام میں بیداری لانا بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی ریڈیو سٹیشن مجھے کہنا ہے کچھ کے عنوان سے تخریروں کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے اس کے سہے تحت کئی تخاریر پیش کی جاتی ہیں جن کے زیلی عنوانات کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں مجھے کہنا ہے کچھ رہگیروں سے مجھے کہنا ہے کچھ طالب علموں سے مجھے کہنا ہے کچھ رشوت خوروں سے وغیرہ وغیرہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ زیلی عنوانات کے تحت جن تخاریر کی منصوبہ بندی کی گئی وہ سب کی سب عوامی دلچسپی اور مفاد عامہ سے متعلق ہیں اسی طرح سماجی برائیوں سے متعلق بھی تخاریر پیش کی جاتی ہیں یہ تخاریر سنجیدہ نویت کی بھی ہو سکتی ہیں اور مزاہیہ انداز میں بھی پیش کی جا سکتی ہیں مزاہیہ تخاریر میں ہلکے پھل کے انداز سے سماجی برائیوں پر وار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ محضوظ بھی ہوں اور اصل بھی قبول کریں طالب علموں سلسل وار تخاریر کے علاوہ موقع کے اتبار سے مخصوص تخاریر بھی پیش کی جاتی ہیں جیسے عید، دیپاولی یا دوسرے تیوہاروں کے موقع پر بھی تخاریر نشر کرنے کا احتمام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ عظیم شخصیتوں کے یوم پیدائش اور یوم وفات پر بھی ایسی تخاریر نشر کی جاتی ہیں جن میں ان شخصیتوں کے اعصاف اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے عام طور پر یہ تخاریر دس منٹ کی ہوتی ہیں لیکن یہ پانس سے سات منٹ کی بھی ہو سکتی ہیں دورانیہ کی پابندی کا ایک مضبط پہلو یہ ہوتا ہے کہ ترکردہ وقت کے اندر ہی ٹاکر کو اپنی بات کہنی ہوتی ہے ایک اچھی اور پرسر تخاریر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں غیر ضروری اختباسات نہ ہو تخریر لکھنے والے کو اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ زبان آسان اور عام فہم ہو تاکہ جس حلقے کو مخاطب کرتا ہے وہ حلقہ اسے سمجھ سکے اور محضوظ بھی ہو سکے ریڈیای تخاریر عدبی اور علمی موضوعات پر بھی ہوتی ہیں اگر آل انڈیڈ اور اردو نشیات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بات یقین آپ کے دلچسپی کا باز ہوگی کہ ریڈیای تخاریر کا جب باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا تو رشید احمد صدیقی اور آل احمد سرور جیسے اردو کے ممتاز عدیبوں کی خدمات حاصلی کی گئی تھی ان کے علاوہ پروفیسر مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین ملزا محمود بیگ وغیرہ بھی اکثر مدوق کیے جاتے تھے طالب علموں ڈاکومنٹری اور فیچر پروگرام ڈاکومنٹری اور فیچر پروگراموں میں اکثر آپ کو ہم کو یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں کوئی خاص یا واضح فرق نہیں ہے درحقیقت ایسا نہیں ہے ڈاکومنٹری کو ہم اردو میں دستاویزی فیچر کہہ سکتے ہیں اور دستاویزی فیچر طالب علموں حقائق پر مبنی ہوتا ہے جس میں دستاویز کے طور پر مناسب موات شامل کیا جاتا ہے یا موات تحریری طور پر ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے یا پھر ایسے ذرائقہ سہارا لیا جاتا ہے جو مستند اور موتبر ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ انٹرو بھی شامل کیا جاتے ہیں ڈاکومنٹری فیچر کا خاص مقصد سامعین کو کسی خاص موضوع یا مسئلے کے بارے میں معلومات فرام کرنا ہوتا ہے اس طرح کے پروگرام اصری مسائل یعنی اپنے زمانے کے اہم مسائل کو موضوع بنا کر پیش کی جاتے ہیں مثلا محولیات کا مسئلہ شہری ترخیات سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں طبی تحقیقات یا روزگار کے مسائل وغیرہ دستاویزی جو فیچر ہوتا ہے اسے پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامعین پیش کردہ ڈاکومنٹری کے توسس سے اس موضوع کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکیں مثال کے طور پر محولیات اور فضائی آلودگی کے بارے میں اگر کوئی دستاویزی فیچر پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے محولیات آلودگی کے نقصانات اور انسانی صحت پر مرتب ہونے والے اس کے مذر اثرات کے بارے میں معلومات مہیا کی جائیں گی اس کے بعد مستند حوالوں سے یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح اور کن حالات میں محولیات کا توازن بگڑتا ہے متعلقہ محکومے سے وابستہ اہم شخصیتوں سے انٹریو لیا جائے گا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ کہ مختلف متعلقہ محکومے مستقبل کے لیے کس طرح کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ آلودگی سے بچا جا سکے ساتھی کچھ عام لوگوں کے انٹریویو بھی شامل کیا جا سکتے ہیں اس طرح دستاویزی فیچر واقعی دستاویز بن جاتا ہے جو پورے حقائق پر مبنی ہوتا ہے البتہ عام فیچر پیش کرنے والے کو سب کچھ توازن اور غیر جانبداری کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ سامعین کے سامنے کسی مسئلے کی اہمیت کو پوری طرح اجاگر کیا جا سکے فرض کیجئے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بارے میں دستاویزی فیچر پیش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اس صورت میں یونیورسٹی کے خیام کا اصل مقصد بتانا ہوگا اور پھر یہ بتانا ہوگا کہ سن انیس سو اٹھانوے میں پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے ایک قومی یونیورسٹی کے طور پر اس کی تشکیل عمل میں آئی پھر یونیورسٹی کی موجودہ کار کردگی اور مختلف کورسز کے بارے میں تفصیلات فرہم کی جائیں گی تفصیلات فرہم کرنے کے لیے شیخ الجامعہ اور مختلف شعبوں کے سربراہوں کے انٹرویوز شامل کی جائیں گے اور ساتھ ہی کچھ طلبہ سے باتچیت بھی کی جائے گی ان میں ان طلبہ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو اس ادارے سے فیضیاب ہو چکے ہیں اس طرح یہ فیچر مکمل طور پر ڈاکومنٹری یا دستاویزی فیچر بن جائے گا عام فیچرز بھی ڈاکومنٹری کی طرح حقائق پر مبنی ہو سکتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ان میں دستاویزی ثبوت پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا فیچر پیش کرنے والا اپنے تقیل اور ذہانت کے سہارے اسے دلچسپ بنا سکتا ہے فیچر کو دلچسپ بنانے کے لیے خوبصورت الفاظ شاعری اور ڈرامائی اناثر کا سہارا لیا جا سکتا ہے ریڈیو انرشیات کے ایک بہت بڑے ماہر لانس گیلیم کا خیال ہے کہ اچھا فیچر وہ ہوتا ہے جس میں کسی موضوع کی صداقت کو ڈرامائی طاقت کے سہارے پیش کیا جائے طالب علمو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹری اور عام فیچر کا فرق تو محسوس کر لیا ہوگا اب ہم ریڈیو ڈرامی کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے طالب علمو دراصل ریڈیو ڈراما ایک ایسا میڈیم ہے جس میں مخصوص تکنیک استعمال کر کے خیالات الفاظ اور ایکشن کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے کہ سننے والے کے ذہن میں ایک واضح تصفیر اوھرتی ہے اس مخصوص ریڈیو ای تکنیک کا بہترین مظاہرہ ڈراموں میں ہوتا ہے ڈرامی کی کہانی ایک ایسا ڈھانچہ پیش کرتی ہے جس میں واقعات کے تعلق سے ساری باتیں سامی کی سمجھ میں آ جاتی ہیں ریڈیو ڈرامی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آوازوں کے ذریعے یعنی آوازوں کے اتار چڑاؤ کے ذریعے پوری کہانی ہمارے سامنے لاتا ہے کرداروں کے انداز گفتگو سے سامی تقیل کی مدد سے ان تمام کرداروں کو اپنے سامنے کھڑا پاتا ہے بسری آرٹ یا ویجول میں مناظر براہ راز پیش کی جاتے ہیں یعنی ہر چیز ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے لیکن ریڈیو کا معاملہ جدہ گانہ ہوتا ہے اس میں سامی نش ہونے والے مواد کی بنیاد پر تقیل کے سہارے تصویریں بناتا ہے اس لئے ریڈیو ڈرامے میں کچھ حد بندیاں بھی ہوتی ہیں یہ حد بندیاں توالت حقائق اور مقامات وغیرہ کے حوالے سے ہوتی ہیں اگر واقعات مقامات اور کرداروں کی بھرمار ہوگی تو سامین کی دلچسپی ڈرامے میں کم ہو جائے گی اور ان کے لئے کہانی کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا اس لئے ڈرامہ نگار کو اپنے سامین کے تائیں حساس ہونا چاہیے اور ڈرامے کا تانہ بانہ اس طور پر تیار کرنا چاہیے کہ وہ سامین کی گرفت میں آسانی سے آ جائے اس لئے ڈرامہ نگار کو ریڈیو کی ضروریات اور سامین سے اس کے رشتے کا پورا ادراک ہونا چاہیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ڈرامہ نگار خود پروڈیسر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کی ذمہ داریاں دوہری ہو جاتی ہیں ایک طرف ریڈیو کے سامین کے لئے اسے ڈرامہ لکھنے کا پورا تجربہ ہونا چاہیے تو دوسری طرف ڈرامہ پروڈیکشن سے متعلق خصوصی تکنیک کا علم بھی ہونا چاہیے لیکن جہاں پروڈیسر اور ڈرامہ نگار دو مختلف شخصیتیں ہوں تو ان دونوں کے درمیان بھرپور تالمیل اور مفاہمت ہونی چاہیے دونوں کو مل کر مکالمیں موسیقی، سوتی مناظر اور خاموشی کے توسط سے ایک ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے کہ سامین خود بخود اپنے تخیل کے سہارے تصویریں بنا سکیں ریڈیو ڈرامہ پیش کرتے وقت طلب علموں اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ کرداروں کے نام میں کوئی کنفیوزن نہ ہو اس لیے ابتدائی منظر میں مکالموں کے توسط سے ناموں کی نشاندہی کر دی جاتی ہے غم اور خوشی کے ماحول کو مناسب موسیقی کے ذریعے اُبھارا جاتا ہے منظر بدلتے وقت چند سیکنڈ کی حلکی سازی موسیقی استعمال کی جاتی ہے جسے چینج آور میوزک کہا جاتا ہے موسیقی کے پروگرام یعنی موسیقی اور ریڈیو کا رشتہ کافی مضبوط اور توانہ ہے دنیا کے تمام ریڈیو اسٹیشنوں سے موسیقی کے پروگرام نرش ہوتے ہیں کیونکہ ڈسک اور ریکارڈڈ موسیقی کے ٹیپ آسانی سے اور کم قیمت پر دستیاب ہیں اس لیے برڈکاسٹروں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے موسیقی کے پروگرام دن اور رات میں کئی کئی گھنٹے چلا جاتے ہیں اس بات سے آپ واقف ہی ہوں گے کہ ریڈیو نے موسیقی کو فروق دینے میں نمائع رول ادا کیا اور موسیقی کی مختلف اقسام کا تحفظ بھی آج کل بہت اچھے دھنگ سے کیا جا رہا ہے یہ اس لیے ممکن ہوا کہ صدا بند مواد یا ریکارڈڈ مٹریل کو سنبھال کر رکھنے اور مواد کو دوسرے ٹپ پر منتقل کرنے کی سہولتیں بہ آسانی دستیاب ہو گئی ہیں بہرحال مختلف پروگراموں کے درمیان موسیقی پیش کرنے سے جہاں ایک طرف تبدیلی اور تازگی کا احساس ہوتا ہے وہیں دوسری طرف نشریات کا تسلسل بھی برخرا رہتا ہے موسیقی کے پروگرام ہر وقت براہ راست یعنی لائیو نشر کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بہت سے لوازمہ درکار ہوتے ہیں اس لیے ریکارڈڈ موسیقی کا استعمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جو ریکارڈڈ موسیقی سامین کو سنوائی جاتی ہے اس میں کاپی رائٹ سے متعلق قانون کی سختی سے پاوندی کی جاتی ہے تاکہ مغنی، نغمہ نگار، سازندوں اور دوسرے متعلقہ افراد کا حق محفوظ رہے ریکارڈڈ موسیقی نشر کرنے کے ساتھ ساتھالوی علموں ایک اچھے بروڈکاسٹنگ محکومے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کبھی کبھی براہ راست یا لائیو موسیقی کے پروگرام بھی نشر کرتے رہیں نئے فنکاروں کو تلاش کرنا اور انہیں معاقع دینا بھی ان کے فرائز میں شامل ہے تاکہ موسیقی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے فنکاروں کی حوصلہ افضائی کرنے اور ان کے فن کو مغبول بنانے میں ریڈیو نے نمائع کردار ادا کیا ہے یہ روایت باقی رہنا چاہیے موسیقی میں دلچسپی لینے والوں کے مزاق جدہ جدہ ہو سکتے ہیں کسی کو لوگی زیادہ پسند آتے ہیں تو کوئی جدید موسیقی کا شہدائی ہوتا ہے کسی کو کلاسیکی موسیقی سے لگاؤ ہوتا ہے تو کوئی فلم نقمے زیادہ پسند کرتا ہے براڈکاسٹر کو سب کے ذوق اور دلچسپی کے مطابق پروگرام پیش کرنا ہوتا ہے بعض اسٹیشنوں پر مختلف نویت کی موسیقی کے لیے مختلف اوقات بھی مخصوص کی جاتے ہیں تاکہ مخرارہ وقت پر موسیقی کے شائقین اپنی پسند کی چیزیں سن سکیں موسیقی کے فرمایشی پروگرام بھی ہوتے ہیں اور سامین کے خطوط میں جن چیزوں کی فرمایش کی جاتی ہے انہیں براڈکاسٹر بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں اور اسی کے مطابق موسیقی کا انتخاب کرتے ہیں طلب علموں سامین کے خطوط سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کس حد تک پسند کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ جس چیز کی فرمایش زیادہ لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ سامین کے بہت بڑے حلقے میں مقبول ہے ریڈیو سٹیشنوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً سامین کے سامنے بھی پروگرام پیش کی جاتے ہیں انہیں کنسٹ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے عوام کے بہت بڑے حلقے سے براہ راست رابطہ بھی خائم ہوتا ہے اب ہم موسیقی کے حوالے سے ہندوستانی موسیقی اور آل انڈیا ریڈیو کے روابط کی بات کریں گے ہندوستان میں موسیقی کی روایت بہت خدیم ہے اور یہاں کلاسیکی موسیقی کے دو اسکول ہیں ان میں سے ایک تو ہندوستانی یعنی شمالی ہند کی موسیقی کا اسکول ہے اور دوسرا کرناٹک یا جنوبی ہند کا اسکول ہے آزادی سے خبل رجوار فنکاروں کی حوصلہ افضائی کیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں کلاسیکی موسیقی کو زبردست فروغ حاصل ہوا لیکن آزادی کے بعد ریاستوں کا خاتمہ ہو گیا اس لئے صورتحال بدل گئی اس خلا کو آل انڈیا ریڈیو نے پورا کیا کلاسیکی موسیقی کو مقبول بنانے میں موسیقی کے ہفتہواری قومی پروگرام اور سالانہ سنگیز سمیلن نے بہت نمائی رول ادا کیا آل انڈیا ریڈیو سے جن فنکاروں کی موسیقی سنائی جاتی ہے ان کی آوازوں کا آڈیشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ کام غیر سرکاری کمیٹی انجام دیتی ہیں ابتدائی طور پر علاقہ اسٹیشنوں پر ان فنکاروں کی آوازوں کی جانچ ہوتی ہے جن کا تعلق ان علاقوں سے ہوتا ہے جو لوگ اس مرحلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی آوازیں ان کی گائی ہوئی چیزیں ریکارڈ کر لی جاتی ہیں جس کی جانچ بعد میں مرکزی کمیٹی کرتی ہے اسے موسیق آڈیشن بورٹ کہا جاتا ہے یہ بورٹ چار زمروں کے فنکاروں کا انتخاب کرتا ہے ٹاپ گریڈ، گریڈ بی، ہائی اور گریڈ بی مرکزی کمیٹی کے خیام کا جواز یہ ہے کہ کلاسیکی موسیقی کے فنکاروں کو خومی میار پر پورا اترنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا فن ہے جو پورے ملک میں مقبول ہے اور اس کی اہمیت مسلمہ ہے فونین پروگرام ریڈیو کے پروگراموں میں یہ ایک نیا سلسلہ ہے اسٹوڈیو سے فون کے ذریعے سامائن رابطہ خائم کرتے ہیں پروڈیسر براہ راست سامے سے مخاطب ہوتا ہے بعض حلقے فونین پروگرام پر شدید تنخید کرتے ہیں اور اسے تذریعہ اوخات کا ذریعہ بتاتے ہیں لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا پروگرام کا میار اور اس کی منصوبہ بندی ہی اس بات کو ثابت کر سکتی ہے کہ یہ پروگرام افادیت کا حامل ہے یا نہیں بی بی سی میں فونین پروگرام کافی مقبول ہوا ہے اس کے ذریعے براہ راست دنیا کی ممتاز شخصیتوں سے رابطہ قائم کر کے مختلف موضوعات پر ان کی رائے حاصل کی جاتی ہے اور سامے براہ راست ان کی آواز اپنے ریڈیو سیٹ پر سنتا ہے اس میں سامائن کافی دلچسپی لیتے ہیں مختلف اسٹیشنوں پر مختلف قسم کے فونین پروگرام ہوتے ہیں ان میں سامے کی براہ راست شمولیت ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی ریڈیو سیٹشن پر انسانی صحت پر عمومی گفتگو کے لیے یا کسی خاص آرزے کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی معروف ڈاکٹر یا حکیم یا اس مرض کے کسی ماہر کو اسٹوڈیو میں مدو کیا جاتا ہے سامائن گھر بیٹھیں اپنے فون کے ذریعے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور اس سے اس بیماری کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں اس طرح کی گفتگو کا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے صحت سے متعلق پروگرام کے علاوہ حالت حاضرہ کے کسی موضوع یا کسی بھی قومی یا بینلخوامی یا مقامی مسئلے پر فونین پروگرام کے توسط سے باتچیت ہو سکتی ہے اس بات کا انحصار فونین پروگرام کے پروڈیسر پر ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کس طور پر ہوتی ہے اس کو یہ تائے کرنا ہوتا ہے کہ پروگرام کا خاص مقصد کیا ہے اور اسے کس طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے پونین پروگرام کو مجموعی طور پر چار زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اوپن لائن اس کے ذریعے اسٹوڈیو میں پروگرام پیش کرنے والی شخصیت سے براہ راز گفتگو کی جا سکتی ہے دوسرے کسی خاص موضوع کے لیے اس موضوع کے کسی ماہر کو مدوق کیا جا سکتا ہے جس سے مشورے لیے جائیں تیسرے سارفین کے معاملات پر بحث کی جا سکتی ہے اور ان کے مسائل سے نمٹنے کے بہتر طریقوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے چوتھے ذاتی نویت کے مسائل پر گفتگو ہو سکتی ہے فونین پروگرام میں مہمان کا رول اہم ہوتا ہے چونکہ اس طرح کا پروگرام جمہوری نویت کا ہوتا ہے اس لئے اس میں حصہ لینے والے سامے کو اپنی بات کہنے کا موخہ دیا جاتا ہے دراصل یہ پروگرام اس کالم جیسا ہوتا ہے جو اغباروں میں ایڈیٹر کی ڈاگ یا خارین کے خطوط کے نام سے شائع ہوتے ہیں اور جن میں خارین کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات پیش کرتے ہیں میزبان کو کسی بھی معاملے میں جانبدار نہیں ہونا چاہیے البتہ ریڈیو اسٹیشن مضبط نویت کی کوئی ادارتی پالیسی وضع کر سکتا ہے اس صورت میں میزبان پریزنٹر کو ذہنی طور پر چاہوچوبن اور وضع کردہ ذابطوں اور خوانین کی حد بندیوں سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے اگر کوئی سامے اٹھ پٹنگ باتیں کرنا چاہتا ہے یا ایسی کوئی بات کہنا چاہتا ہے جو وضع کردہ پالیسی سے میل نہیں کھاتی تو میزبان اسے ایسا کرنے سے باز رکھنے کا مجاز ہوتا ہے اس پروگرام کی کامیابی یا ناکامی کا میزبان ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے اگر میزبان پریزنٹر حاضر دماغ نہیں ہے اور معلومات عامہ اور حالت حاضرہ پر اس کی نظر نہیں ہے تو وہ فونین پروگرام کو جاندار نہیں بنا سکتا فونین پروگرام کے لئے ضروری ہے کہ اسٹوڈیو میں خصوصی فون موجود ہو اور اس نمبر کے فون کو نارمل فون کی طرح استعمال نہ کیا جائے اگر ریڈیو سٹیشن کے عام فون کے ذریعے بات کی جائے گی تو خدم خدم پر رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں طالب علمو کمرشل پروگراموں کے بارے میں ہم مختصر آپ کو بتانا چاہیں گے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کمرشل پروگراموں کا مقصد تجارتی اداروں کے اشتہارات نشر کرنا ہے مختلف نشریاتی ادارے مختلف انداز سے کمرشل پروگراموں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں لیکن ان سب کا بنیادی مقصد اشتہارات کے ذریعے تجارت کو فروغ دینا ہے چونکہ ریڈیو ابلاغ عامہ کا ایک موسط ترین ذریعہ مانا جاتا ہے اس لیے تجارتی ادارے اس کا سہارا ضرور لیتے ہیں کمرشل برکاسٹنگ میں اس بات کو خاص طور پر پیشنز رکھا جاتا ہے کہ تفریح پروگراموں کے ساتھ اشتہار دیے جائیں تاکہ سامے کی دلچسپی برخرار رہے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اشتہار کا مواد کچھ ایسا ہو جس سے ان کے شوروم کی یا اشیاء کی جو فروخت ہے اس کا نام ہو اور اس میں اضافہ ہو اس لیے اس میں دلچسپی لیتے ہیں کمرشل پروگرام کے لیے اشتہاری ایجنسیاں خصوصی پروڈکشن کے اداروں کے خدمات حاصل کرتی ہیں اور ان کے تاؤن سے تجارتی پروگرام تیار کرتی ہیں اور اس خصوص میں بھی طالب علمو تمام ذابطوں کی اچھی طرح سے واقعے ضروری ہوتی ہے جو کمرشل برادکاسٹ کے لیے نرشیاتی ادارے تیہ کرتے ہیں یہ وہ ضوابط ہوتے ہیں جنہیں بڑی سختی سے نافذ کیا جاتا ہے تجارتی اداروں کو چند سیکنڈ کے اشتہار کے وز اچھی خاصی رقم چکانی پڑتی ہے چونکہ ریڈیو بہت ہی طاقتور میڈیم ہے اور اس کے توسط سے عوام کے بہت بڑے حلقے کو اشتہار میں دی گئی تجارتی اشیاء کا علم ہوتا ہے پروڈیوسر یا اشتہاری ایجنسیوں کو اس بات کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ سامین کے کس حلقے تک اشتہار پہنچنا ہے پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مخصوص تجارتی سامان کی کس خصوصیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے فرض کیجئے کہ اشتہار کے لئے تیس سیکنڈ کا وقت مخصوص کیا گیا تو تیس سیکنڈ کی مدت میں ہی اس اشتہار کو تمام کیا جاتا ہے پروگراموں میں دلچسپ اور نتنے انداز کے اشتہارات سنتے ہی لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا جانا بھی برڈکاسٹر کی خصوصیات میں شامل ہوتا ہے طالب علمو اب تک ہم نے ریڈیو سے نشن ہوالے کچھ خاص پروگراموں کا ذکر کیا جسے سامعی عام طور سے ریڈیو پر سنتے ہیں لیکن کچھ اور بھی پروگرام ہوتے ہیں جو کبھی کبھی سننے کو ملتے ہیں اس کا دارومدار متعلقہ اسٹیشنوں پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی نشریات کے مخصوص اوقات میں کتنے اور کس طرح کے پروگرام پیش کر سکتے ہیں جیسا کہ مختلف اسٹیشنوں سے مباحثے اور انٹرویو بھی نشن ہوتے ہیں ڈسکشن حالات حاضرہ پر بھی ہوتے ہیں اور اہم سماجی مسائل پر بھی خبروں کے شعبے کی طرف سے اکثر حالات حاضرہ کے خصوصی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں مختلف نویت کے پروگرام بھی پیش کیا جاتے ہیں مثلا خواتین اور بچوں کے پروگرام وغیرہ وغیرہ طالب علمو آج کا سبق ہم یہی پر ختم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ریڈی آئی نشریات کی کچھ اور قسموں کے بارے میں ہم آپ کو اگلی کسی نشست میں واقف کروائیں گے اگر آج کے سبق سے متعلق کوئی سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں اس پتے پر ارسال کریں ہمارا پتہ نوٹ کر لیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی حیدرباد پانچ سفر 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 تین دو اسی پر آج کا یہ سبق ختم ہوتا ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی